اسلام علیکم میں ہوں رزی طاہر میں ساتھ ہے ہرمیر سنگھ عالمی عدالت انصاف میں آج دوسرے دن کیس کی سماعت ہوتی ہے جہاں اسرائیل کے وقلہ نے دلائل دیئے ہیں انہوں نے کیا دلائل دیئے ہیں بنیاد کیا رکھی ہے اس پر بات کرے اور آج دنیا میں تفریق ہوگی ہے دو ملک اسرائیل کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں باقی بہت بڑی ایک لسٹ آئی ہے جو اس وقت ساؤت افریقہ کے حق میں ہیں اس کیس میں اور باقی جو کسی کے حق میں نہیں ہیں کچھ نیوٹرل بھی ہیں عمران خان نے بڑا لفظ یہ استعمال کیا تھا نیوٹرل کے حوالے سے اور پھر ساتھ یمن کی جنگ کے حوالے سے آخر میں بات کری گئے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں میں وہ دلائل جو ہے دلائل میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر اس پر آپ تفسرہ کر لیں جو انہوں نے بیس بنائی ہے میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ بیس کیا ہے بیس یہ بتا ہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی وکیل نے کہا کہ ہم یہودی نسل کشی کے سب سے بڑے متاثرین ہیں ہمارا جو ہماری نسل کشی کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں عجرت کی گئی ہم یہاں پہ آئے ہمیں پوری دنیا میں مارا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہماری نسل کشی کی ایک تاریخ ہے ہم کیسے کسی کی نسل کشی کر سکتے ہیں معصوم اسرائیل آپ ناظر لگا لیں کہ جو ظلم انہوں نے چھہتر سال میں ڈھائے ہوئے ہیں اگر میرے پاس جو آزاد و شمار ہے تقریبا دس لاکھ لوگ جس میں مسلمان بھی تھے مجورٹی مسلمانوں کی کرشن بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے جس طریقے سے یہودی بھی تھے جو سرزمین پہ تھے جس طریقے سے انہوں نے نسل کشی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں اور پھر یہ چھوڑ دے رضی بھائی معصوم بچوں کی لاشوں کو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جس طرح بزرگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے پھر وہ دیکھیں زخمیوں کے بہت بڑی تعداد ہے اور یہ ظالم جو ہیں یہ آپ نے آپ کو جو سمجھتے ہیں فیرون اس دنیا کے نمرود کے اولاد جو ہیں یہ اگر آپ اندازہ لگا لیں چھہتر سالوں میں صرف انہوں نے جو ظلم ڈھائے نا اس کے بہت بڑی تعداد بنتی ہے اور یہ بڑے معصوم اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھ لیے ساڑھ دن سترہ سی دن دیکھ لیے اگر ایک چور چیز کی میں آپ کو بات کروں تو آج ان کا جو وہ وکیل تھا اسرائیل کا وہ وقالت کر رہا تھا اور اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ باہر لوگ فلسطین کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے یہی تو جیت ہے یہی تو حق اور سچ کی جیت ہے کہ اگر آپ اندر ایک ظالم شخص جو ہے اپنی ظلم کے حوالے سے اس کو جو ہے محفوظ بنانے کے لیے اور وہ ظلمت کی جو کہانیا قصے ہیں جو ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے وہ وقالت کر رہا اور کہیں نہ کہ یہی وہ وقالت کر رہا ہے کہ میرا ملک بچ جائے کہیں نہ کہیں میرے لوگوں پر جو الزام لگایا وہ الزام ختم ہو لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت کھل کے کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہے دنیا کی ایک واضح تقسیم آگی ہے میں چاہتا ہوں آپ ان ملکوں کے نام لکھیں بلکل میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ سعود افریقہ کا جو معاملہ ہے عالمی عدالت انصاف میں جب وہ لکھے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ویلوگ میں اس ساری چیز پر بات کی لیکن اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں ایک بہت بڑی لسٹ ہے پہلے تو میں جاتا ہوں بولاویا، بیلجیم، مالدیب، ونزویلا، نیمیبیا، افغانستان، البانیا، ازربائیجان یہ لیکن عدالتی ادھر وہ ہاں اس طرف کھڑے ہیں ہاں ادھر تھوڑی بہت ہاں تھوڑا تو سوفٹ تو دکھایا گا نا آپ نے آپ کو اچھا متحدہ عرب امارات برونائی، برکینیا، فاسو، الجزائر، جبوتی جبوتی وہ ملک ہے ناظرین جنہوں نے اپسلوٹلی نوٹ کہا ہے ایک اپسلوٹلی نوٹ کا خمیازہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان بھوکت رہے ہیں تو اب میرے خیال میں لیکن یہ ان کی قوم جو ہے وہ نڑر قوم ہے وہ قوم ہے وہ کھڑی ہو جائے گی آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بہت سرے ایسے علاقے ہیں خاص کر چارڈ، انڈونیشیا، مراکش، کوڈی، آئیور، آئیور، فلسطین، گیبون، گیمیبیا، گنی، گنیوساؤ، گیانا، ایراق، ایران، کیمرون، قطر، قزقستان، قرغستان، کوموروس، کوئیت، لیبیا، لیبنان، مالدی، ملیزیا، مالی، مصر، موریتانیا، مزبیک، نائجیریا، اوزباکستان، پاکستان، سینیگال، سیرہ، لیون، سومالیا، سوڈان، سورینام، شام، سعودی عرب، تاجکستان، ٹوگو، تیونس، ترکی، ترکمانستان، یوگینڈا، امان، اردن، یمن جبکہ دو ایسے ممالک ہیں یہ دو ایسے ممالک ہیں جو اس ظلم اس زیادتی کو عالمی عدالت انصاف میں اس مقدمے میں وہ کسی اور لائن پر کھڑے ہیں اور وہ دو کون ہیں وہ ہیں ریاست حائم متحدہ امریکہ اور برطانیہ ان کا دوسرا پٹھو اس میں میرے خیال میں برازیل کا نام نہیں لیا آپ نے برازیل جو ہے وہ بھی اس نے بھی حمایت کی ہے سکارٹ لینڈ نے بھی اخلاقی حمایت کا کچھ حمایت ایسی ہے جو بلکل انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی درخواست بھی پٹ کر دیں گے کچھ یہ اخلاقی حمایت کر رہے ہیں کچھ ادھر ادھر جا رہے ہیں لیکن اب آتے ہیں یمن کے معاملے میں یمن میں گزشتہ رات دن کے ویلوگ میں ارمین سنگھ نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ساٹھ سے زائد مقامات پر سو سے زائد میزائل داغے گئے رات و رات تو ترکی کے صدر کا کوئی بیان بھی آیا ہے اور دنیا بار سے مضمت بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ یمن پر امریکہ برطانیہ کا حملہ بحر ایمر کو خون کا سمندر بنانے کے مترادف ہے جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہی امریکہ یمن میں کر رہا ہے ترکی یمن کے کیے جانے والے حملے کی شدید مضمت کرتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ اور برطانیہ کی حملے کی مضمت کرتے ہوئے انہوں نے بھی سیکیورٹی کونسل میں جانے کو کہا ہے اور اس وقت ریشیا نے بھی فوری طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی بات کر لی ہے یمن کے اس حملے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسے ممالک ہیں جو سیکیورٹی کونسل میں جا رہے ہیں اس قرارداد کو اگر ویٹو نہیں کیا گیا تو یہ امریکہ پر امریکہ نے خود ہی ویٹو کرنا ہے ویسے تو اس ملک میں دنیا میں پانچ بدماش ہیں جو خود ہی ویٹو کر لیتے ہیں قرارداد کسی بھی حوالے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یمن کے ساتھ ایک دنیا بڑی تعداد میں کھڑی ہو گئی ہے امان جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فضائی عدود نہیں دیں گے جس طرح جبوتی کا آپ نے ذکر کیا جبوتی جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ absolutely not اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی دنیا میں حکمرانی بڑی ختم ہو رہی ہے اور اس وقت جو میڈل ایسٹ کا کرائسز ہے اس کرائسز میں امریکہ دھنستہ چلا رہا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو اختتام ہے جو اسرائیل کی کمزوری ہے اسرائیل جتنا کمزور ہوتا جائے گا کیا خیال ہے ارمید اترا ہی امریکہ دیکھو دیکھو رضی بھائی اگر ہم دیکھیں مشرک عوستہ کی سیچویشن اتنی گرفت جو تھی کیونکہ امریکہ کی بڑی مضبوط تھی چونکہ میری طبعہ تھوڑی خراب ہے اس لئے میں تھوڑا سا ریلیکس اس طرح ان ریلیکس ہوں تھوڑا سا پھر ٹھنڈی ہواوں میں آنا جانا ہوتا ہے آج کل سو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ مشرک عوستہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جہاں جہاں سیریا شام عراق وہاں پہ آہستہ آہستہ امریکہ کی گرفت کمزور ہوتی چلی جاری ہے امریکہ کے اندر بھی ہمارے پاس جو خبریں اس کے مطابق مختلف ریاستوں میں بغاوت چل رہی ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی تحریکیں اٹھ رہی ہیں پھر معاشرے صورتیان انتہائی بگڑ چکی ہے جو بائیڈن کی جو ہے اس کی مقبولیت انتہائی کمزور ہے یہ خبر بھی یہ خبر بھی میں دیتا چلو عراقی مضامت نے اعلان کیا ہے کہ ہم آرڈی ایک سو بیس سے زائد حملے کر چکے ہیں لیکن اب کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جب ہم نے امریکی بیسز پر حملہ نہیں کرنا تو یہ بہت پوری خبر ہے امریکہ کے لیے مشرک کے وسطہ میں امریکہ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے یمن کا جو ڈٹ جانا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پیچھ اٹنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ صبح کے ویلاغ میں جب بیٹھیں گے تو غزہ پر بات کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ نے یہ باہت بات کریں گے بات کریں گے